اسلام علیکم واللہم السلام اور خریر سلام الحمدلللہ اللہ شکر احسان ہے اور سمائیر اور اللہ کرم ہے میں آپ کو سوال کر سکتا ہوں ہاں بلکل کریے کیا بات سوال میرا یہی تھا کہ جو یہ کیا نام ہے عرفی جعوید جو ہے ان کے بارے میں آپ کیا گینا چاہیں گے عرفی جعوید جو شاٹ کپڑا پہن تھی ہیں پہنا تو بہت کچھ ہے لیکن زیادہ کچھ نہیں کہے پاؤں گا لیکن تھوڑی سے بات یہ کہوں گا کہ عرفی جعوید کو یعنی یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمیں کتنا کپڑا پہننا ہے کتنا کپڑا پہننے کا خوف مہم کو دیا گیا ہے کیونکہ عرفی جعوید یا دنیا کی کوئی بھی لڑکی ہو اس کو اپنے رب کے قانون کے مطابق ہی زندگی گزارنی پڑے گی رہ گیا سوال اگر وہ یہ کہتی ہیں کہ میرا من میری مرضی تو واقعی میں اختیار دیا گیا ہے تھوڑے دن کے لیے کہ جو جیسے چاہے اپنی زندگی گزار سکتا ہے یہ چونکہ دنیا جو امتحان کی جگہ ہے آپ کو آپ کی فوری پکڑ نہیں آئے گی کہ آپ ننگے ہو کے ناچ رہے ہیں تو آپ کی موت آ جائے گی ایسا نہیں آپ کا ایکشیڈنٹ ہو جائے گا ایسا نہیں ہے کبھی کبھی ایسا ہوتا بھی ہے لیکن یہ قانون نہیں ہے قانون یہ ہے کہ مرنے کے بعد آپ کو حساب دینا ہے اور دنیا میں بھی اس کے حالات آپ کو جھیلنے پڑ سکتے ہیں انسان کا ضمیر جب مردہ ہو جاتا ہے تو اس کو پھر اچھی بات سمجھ میں نہیں آتی ایک مسئلہ یہ بھی ہے آپ عرفی جعوید کو کتنا بھی سمجھا ڈالیں کتنا بھی سمجھا ڈالیں لیکن چونکہ اللہ تبارک و تعالی ان سے ناراض ہو چکے ہیں جس نے ان کو پیدا کیا تو پھر عرفی جعوید کا دل پر لٹنے والا نہیں ہے چاہے ساری دنیا کے عالم مل کر ان کو سمجھانا چاہے ہیں اس لئے کہ اللہ کی لانت جب دلوں پر پڑ جاتی ہے تو پھر دلوں کی کیفیت تس سے مس نہیں ہوتی پھر آدمی جو ہے ناراض ہوتا ہے بزید اور جو ہے شورٹ کپلا پہنا شروع کر دیں گی وہ تو میں بھی دیکھتا ہوں ان کی بیڈیو اکثر دل میں طلب ہوتی ہے فکر ہوتی ہے کہ ان کی وجہ سے بہت بڑی تعداد میں ہمارے دیس کا نقصان ہو رہا ہے ہمارا معاشرہ ہماری سیوسائٹی جو ہے خراب ہوتی جا رہا ہے یہ چونکہ بری چیز جو ہے بڑی تیزی سے فیلتی ہے صحیح ہے اور اچھی چیز کے فیلانے میں بہت وقت لگتا ہے اب آپ دیکھئے کی کتنا کھولا چیلنج ہے جبکہ ایک عورت کو پردے کی چیز بنایا گیا ہے اس کے جسم کو ڈھاکنے کا حکم دیا گیا ہے لیکن وہ علیل اعلان ظاہر سے بات ہے آج اختیار ان کے پاس ہے لیکن ایک وقت آئے گا کہ وہ اختیار ان سے چھینہ جائے گا اور پوری دنیا کی طاقت مل کر یا ان کے جتنے چاہنے والے سم مل کر ان کو بچانی سکتے جب ان کا اختیار ان سے چھینہ جائے گا اور دو گز جو ہے کفن میں ان کو دفنا کر لے جائے جائے گا یہاں سے اور پھر اس رب کی بارگاہ میں اور اس کے کٹ گھرے میں کھڑا ہونا ہے فیشن اور شوٹ کپڑے تو بہت سی لڑکیاں پہننا چاہتی ہیں لیکن ان کے رب کا ڈر روک رکھا ہے میں دیکھا ہوں کہ فلمی دنیا میں جانے کے بعد انہوں نے واپسی کر لی جیسے سنہ کھان ہے اور جیسے زائرہ وہ سیم ہے اور ایسے بہت سی جو ہے ہیروین جو ہے جو کہ ایسے مقام پر پہنچ چکی تھی جہاں جانے کے لیے لوگ ترستے ہیں لیکن جب در آیا خدا کا تو انہوں نے اپنے آپ کو چینج کر دیا کہ یہ جو زندگی وقتی و عارضی ہے ایک سکنڈ نہیں لگے گا عرفی جعبیت کو دنیا سے جانے میں اور ایسی تمام عرفی جعبیت کی طرح جو زندگی گزار رہی ہیں ان کو بھی لیکن چونکہ امتحان کی جگہ ہے اب اس میں بہت چالاکی اور بہت اچھی صحبت کی ضرورت ہے اور ملد ایسے لوگوں کی صحبت کی ضرورت ہے جو لوگ آخرت کی طرف متوجہ کرنے والے ہوں اور اپنے رب کی یاد دلانے والے ہوں اگر ایسے لوگوں کی صحبت نہیں ہے تو دل پیالے کو اگر اُلٹ دیا جائے اور اس میں کوئی چیز ڈالی جائے ایمانداری سے بتاؤ کیا اس میں جائے گی اس لیے کہ پیالہ اُلٹ شکا ہے اسی طریقے سے گناہوں کی نہوست کی وجہ سے غلط صحبت کی وجہ سے اپنی وحوائی کی وجہ سے لوگوں کو خوش کرنے کی وجہ سے آج دنیا میں جو اختیار دیا گیا اس کا ناجائز فائدہ اٹھانے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی کی لعنت پڑتی ہے انسان سمجھ نہیں پاتا سمجھتا کہ میں بہت چلاک ہوں میری مرضی نہیں خدا تم سے ناراض ہو چکا اس لیے زبان سے بات نکل رہی ہے اگر خدا راضی ہوتا تو کبھی یہ بات نہ نکلتی اس لیے ڈرنا چاہیے اور اچھی صحبت اختیار کرنی چاہیے اور فوری طور پر توبہ کر کے ایک سچا پکا جو ہے مسلمان ایک سچا پکا انسان بننا چاہیے اس لیے کہ ہمیں جواب دینا ہے اس رب کو اور عرفی جعویدوں کی دنیا کی کوئی بھی لڑکی جو اس لائن سے گزر رہی ہے میرے دوستو اس سے ہمیں مایوس نہیں ہونا اس لیے کہ کب خدا کس کے دل کی قیفیت پلٹ دے جیسے کہ ہندہ رضی اللہ تعالی ان کو دیکھو کہ انہوں نے حمزہ کا کلیجہ چھبایا لیکن بعد میں ایسی جو ہے زندگی گزری ہے کہ آپ دیکھ کر ان کی زندگی حیران ہو جائیں گے اتنا زیادہ ڈرنے والی تھیں اللہ سے میرے دوستو ہر کسی کو ڈرنا چاہیے عرفی جعوید سے میں مایوس نہیں ہونا اس لیے کہ بہت سے خوبیاں بھی ان کے اندر ہوگی کوئی بھی انسان بے کر خوبی کا نہیں ہے اس لئے ان کے لئے ہمیں دعا کرنی ہے اور یہ کوشش کرنی ہے کہ اللہ ان کی زندگی پلٹ دے اور اپنا بنا لے تاکہ ہمیشہ ہمیشہ کیلئی جنت میں وہ داخل ہو جائیں اور وہاں کے پہناوے کے بارے میں میں بہت بیانی نہیں کر سکتا وہاں کا جو پہناوہ ہے وہ دبیز ریشن کا لباس ہوگا جس کی قیمت ساری دنیا سات و آسمان زمین کو اگر بیچ کر اس کو خریدا جائے تو نہیں خریدا جا سکتا ایسا دبیز ریشن ہوگا جس کے اندر سے جس میں نظر آئے گا وہاں ایسا لباس اللہ دیں گے جس کے پہننے کے بعد بھی جس میں نظر آئے گا بتا وہاں پر کتنی چھوٹ ہے تو آج جو ہے ہم اگر اپنے رب کی مانکے جائیں گے کل اپنی منمانی کرنے کا موقع ملے گا اور اس منمانی سے ہمارا رب ہم سے راضی ہوگا دوستو اس ویڈیو کے بنانے کا مقصد یہ نہیں تاکہ ہم عرفی جاویت کی یا بہت سی جو ہماری بہنیں ہیں ان کی ہم بیزتی کر رہے ہیں یا ان کی عزت کو اچھال رہے ہیں بلکہ یہ دنیا چھوڑ کر جانا ہے وقتی زندگی آرزی زندگی ہے کبھی بھی موت دبوچ سکتی ہے اور ہمارے سارے گھمنٹ کو چکنا چور کر سکتی ہے اس لیے جو ہے چوکنہ کرنے کے لیے آگاہ کرنے کے لیے ہم نے اس ویڈیو کو بنایا ہو سکتا ہے کہ ان کے دل اس بات کو سننے کے بعد بدل جائیں اور وہ سیدھے راستے پر چلنے والے بن جائیں اس لیے کہ اس طرح کی حرکتوں سے ہمارے دیس کا بہت بڑا نقصان ہو رہا ہے ہماری بچیاں جو تباہ ہو رہی ہیں اور درندگی کا شکار ہو رہی ہیں ریپ کا شکار ہو رہی ہیں چونکہ اس طرح کہ جب پوشاک پہنی جائے گی تو پھر ظاہر سی بات ہے بہت سے ایسے انسان ہیں جن کے دل بھیڑیے جیسے ہیں اور ان پر وہ حملہ کریں گے اور ایک بہت بڑا معاشرہ گندہ ہوگا جب ہم تہذیب میں ہوں گے عدب میں ہوں گے تو پھر ان کے دل بھی اس طرح نہیں بن سکتے اس لیے کہ ہم نے ایسا کوئی آپشن ہی نہیں دکھایا ہم نے ایسا کوئی موقع نہیں دیا جس سے لوگ ہماری طرف نگاہ ڈالیں لوگ ہماری طرف متوجہ ہو اور ہمیں اپنا شکار بنانے کی کوشش کریں میرے دوستو اس لیے یہ محبت میں بیڈیو ڈالی گئی کسی کی نفرت مینی میرے دوستو ویڈیو کو ضرور شیئر کرنا اور چینل کو سپلائی کرنا تاکہ آئندہ اس سے اور بہتر ویڈیو بھیجنے کی ہم کوشش کریں